پاکستانی ہیڈ کوچ مکی آرثر محمد آمر کے حق میں بول پڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس ٹیم میں محمد آمر ہوگا اس کا پیسٹ ٹیک بیسٹ ہوگا کیا مکی آرثر محمد آمر کو پاکستان ٹیم میں دوبارہ لانا چاہتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں ویڈیو کا اگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کا کوچ ہیڈ کوچ مکی آرثر ہے اور مکی آرثر محمد آمر کے جو ریلیشن ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں اور محمد آمر اس وقت دربی شہر جو مکی آرثر کی ٹیم ہے اس کے لیے کھیل رہے ہیں کونٹی لیگ میں اور ان کو انگلینڈ کا ویزا بھی مل جائے گا جس کے بعد وہ انگلینڈی نیشنالیٹی بھی حاصل کر لیں گے اور پاکستانی ہیڈ کوچ مکی آرثر نے محمد آمر کے بارے میں کہا ہے کہ محمد آمر ایک ایسا بولر ہے جس ٹیم میں بھی ہوگا اس کا جو پیس اٹیک ہے وہ سب سے مضبوط ہوگا کیونکہ محمد آمر لیفٹ آم آرہ رہا ہے اور پیس اور سونگ اور ویریشن محمد آمر کے پاس بہت اچھی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت جو پاکستانی ٹیم کے پاس پیس اٹیک مجود ہے ان میں شہین شاہ افریدی حارس روف اور نسیم شاہ جیسے بولرز مجود ہیں کیا ان تینوں کے ہوتے ہوئے محمد آمر کی پاکستان ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں اس کی بارے میں اپنی رائے کا ایزار کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ محمد آمر نے یہ سارا ڈراما آئی پی آل کے لیے کیا ہے اور محمد آمر کو اگلے سال انگلینڈ نیشنالٹی مل جائے گی کیا محمد آمر نے صحیح کیا آپ نے رائے کا ایزار کمیٹ بوکس میں کیجئے اللہ حافظ